تو کہانی کی شروعات لوس انجلس کے ایک ایسی ایریا سے ہوتی جا کہ سبھی لوگ اپنی جان بچانے کیلئے ادھر بھاگ رہے ہیں اور چاروں طرف تب آہی مچی ہوئی ہے پھر دکھائے جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی سپائیڈر نے اٹیک کر دیا جو اس پورے سہر کو ڈسٹروئ کر رہی ہے اور اسے مارنے کے لیے یہاں پر بہت ساری ہیلیکوپٹر بھی آئے ہیں اس کے بعد مووی کا سین سیفٹ ہوتا ہے اور اس پورے انسیڈنٹ کی پیچھے کی کہانی شروع ہوتی ہے یہاں پر ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو ایک ایکس ٹرمینیٹر ہے اور وہ ایک لیڈی کے گھر چوہ پکڑنے کے لیے آیا ہوا ہے ایلیکس جب اس کے گھر چوہ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ گفٹ میں اسے کیک دیتی ہے تب ہی اس لیڈی کو ایلیکس کے اوپر ایک چھوٹا سا سپائیڈر دیکھتا ہے اس کے بارے میں وہ ایلیکس کو بتاتی ہے ایلیکس پہچان جاتا ہے کہ وہ ایک جہریلی مکڑی ہے پھر وہ لیڈی ایک چپل سے اس مکڑی کو مارتی ہے لیکن اس کا نسانہ چھوک جاتا ہے اور اس پائیڈر ایلیکس کو کٹ لیتی ہے اس کے بعد وہ ایک ہوسپیٹل میں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے پھر اسی ہوسپیٹل میں ایک ڈاکٹر کو دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک ڈیٹ بڈی کو ایک بیگ کے اندر رکھا گیا تھا تب ہی اچانک سے وہ بیگ ہلینے لگتی ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور ہمت کر کے اس بیگ کو چیک کرنے جاتا ہے پھر اچانک سے اس روم کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اسی بیچ اس ڈاکٹر کو ایک بہت بڑی مکڑی کٹ لیتی ہے تب ڈاکٹر ہوسپیٹل کے فائر الارم کو آن کر دیتا ہے جس سے ہوسپیٹل کے سبھی لوگ ٹینسن میں آ جاتی ہیں وہ ڈاکٹر ہوسپیٹل کے اونر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی چانبر نے مجھے کٹ لیا اس کے پہر سپائٹر کے جیسے تھے لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا ایلیکس یہ سب دیکھ رہا تھا وہ ان کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سچ بول رہا ہے کیونکہ کچھ سپائٹر سچ میں بہت بڑی ہوتی ہیں پھر ایلیکس ہوسپیٹل کے اونر سے کہہ دا ہے کہ اگر تم میرا بیل چکا دوگے تو میں اسے ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ہوسپیٹل کا مالی اس کی بات مال لیتا جس کے بعد ایلیکس کچھ ویپل لے کر اس سپائٹر کو کھوزنے کے لیے ہوسپیٹل کے وارڈ میں جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہوسپیٹل کا سیکیورٹی گارڈ جوش بھی جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملیٹری پورے سہر میں کسی چیز کو کھوز رہی تھی اس کے کچھ دیر بعد میزر بریکسٹن اور لیفٹیننٹ کارلی اپنی ٹاسک فورس کے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں ایلیکس جب مکڑی کو کھوزنے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مکڑی ڈیٹ بوڈی کو کھا گئی ہے وہ آس پاس چیک کرنے پر پاتا ہے کہ ایئر وینٹی لیٹر کھلا ہوا ہے اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سپیٹر اسی راجتے سے ہو کر باہر گئی ہوگی اسی لئے وہ اپنی سرکچہ کی کچھ ضروری سمال لینے کے بعد وینٹی لیٹر کے اندر جاتا ہے یہاں پر آئی میزر ہوسپیٹل کے مالک سے کہہ دے گی اس ہوسپیٹل میں گلتی سے ایک ایسا پیسنٹ آ گیا ہے اس کو چھونے سے ایک خطرناک بیماری تیجی سے فیل رہی ہے دوسری طرف اسی ہوسپیٹل میں ایک پیسنٹ کو دیکھا جاتا ہے جہاں پر وینٹی لیٹر والی جگہ سے وہ سپیٹر وہ مکڑی یہاں پر آ جاتی ہے اور اس پیسنٹ کو مار دے دی ہے ایلیکس جب وینٹی لیٹر کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں ایک جگہ پر مکڑی کا چال دکھائی دیتا ہے لیکن ایلیکس نے آج تک ایسے سپیٹر کی چال کو نہیں دیکھا تھا وہ جیسے ہی چال کے پاس اپنا ہاتھ لی جاتا ہے اس کا ہاتھ اسی میں فچ جاتا ہے تب ایلیکس کسی طرح اپنا ہاتھ اس چال سے نکالتا ہے اب ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ سپیٹر بہت زیادہ خطرناک ہے اور انسانوں کو کھا رہی ہے جب میجر بریکسٹن اور ان کی ٹیم مکڑی کے مارے ہوئی ڈیٹ بڈی کو دیکھتی ہے تو ان کے ساتھ کا پروفیسر بتاتا ہے کہ اس پیسنٹ کو اسی چیز نہیں مارا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بریکسٹن بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسی مکڑی کو کھوز رہا ہے پھر پروفیسر میجر سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کو جلدی ہی کھوز کر ختم کرنا ہوگا کیونکہ ہر چوبیس گھنٹے میں اس کا سائز چار گنا بڑھتا جائے گا مکڑی کو کھوز دے ہوئے ایلیکس بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ مکڑی دکھائی دیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں مکڑی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ایلیکس اسے کھوز نہیں لگتا ہے تب ہی وہ اسپائیڈر پیچھے سے اس پر اٹیک کرنے آتی ہے اسی سامنے لیفٹی نینٹ کارلی یہاں آ جاتی ہے اور اسپائیڈر کے اوپر کولیاں چلانے لگتی ہے لیکن مکڑی کچڑے والی پائپ سے ہو کر یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد کارلی ایلیکس کو بریکشٹن کے پاس لے جاتی ہے بریکشٹن ایلیکس سے اسپائیڈر کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے تب ایلیکس بتاتا ہے کہ وہ اسپائیڈر سائز میں بہت بڑی ہے جو بہت ہی چالاک خطرناک اور طاقتور ہے تب ہی پروفیسر میزر سے کہتا ہے کہ اسپائیڈر اپنی دوسری سٹیز میں پہنچ گئی ہے اور کچھ سامنے بعد اپنی تیسری سٹیز میں بھی پہنچ جائے گی یہ سن کر ایلیکس گھورا جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے لیکن میزر اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور یہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے اس پر ایلیکسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اسپائیڈر کے وائرے میں پتہ لگا کر ہی رہے گا اور اب سیکیورٹی گارڈ جوش بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تب ہی سوسل میڈیا پر ایک چھے فوٹ بڑے اسپائیڈر کا ویڈیو وائرل ہونے رکھتا ہے جسے دیکھ کر پروفیسر کہتا ہے کہ اب اسپائیڈر اپنے تیسری سٹیز میں پہنچ گیا ہے اس کے کچھ دیر بعد میڈر کے پاس ایک کول آتی ہے اور ایک آدمی اسپائیڈر کی لوکیسن بتاتا ہے مکڑی کو کھوزنے کے لیے میڈر اپنی ٹاسک فورس کو وہاں پر بھیجتا ہے جہاں پر ان کو مکڑی کی بہت بڑی بڑی جالیں دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کو مکڑی یہاں پر نہیں ملتی پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکڑی یہاں سے ایک پارکی کی طرف جا رہی ہے اس کے بعد ایک پارک دکھائی جاتا ہے جہاں پر بہت ساری لوگ انجوئے کرنے آئے ہوئے تھے تب ہی مکڑی یہاں آ کر ایک آدمی کو کھا جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک چھوٹی لڑکی کو مارنے جاتی ہے لیکن وہ لڑکی وہاں سے ہٹ جاتی ہے اب وہ مکڑی پارک میں آئے ہوئے سبھی لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس میں سے کچھ لوگوں کو اپنی چال میں پکڑ لیتی ہے اور کچھ لوگوں کو مار دیتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے سبھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد مکڑی ایک بچے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے لیکن تب ہی ایلیکس یہاں پر آ جاتا ہے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے مکڑی کا دھیان اپنی اور کھیچ لیتا ہے اس کے بعد مکڑی ایلیکس کی گاڑی کی پیچھے پڑ جاتی ہے اب ایلیکس اپنی گاڑی کو وہاں سے بھاگانے لگتا ہے اور مکڑی کو مارنے کے لیے جوش اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن اس پر گولیاں کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تب ہی کارلی ایلیکس کو کال کرتی اور بتاتی ہے کہ مکڑی کو مارنے کے لیے ملٹری آگے کھڑی ہوئی ہے اسی لیے تم وہاں سے بھاگ جاؤ ہتنے دیر میں ایلیکس اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مکڑی کو مارنے کے لیے ملٹری کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد ایلیکس اور جوش اپنی گاڑی سے نکل کر چھپ جاتی ہیں اس کے بعد ملٹری کی ٹیم مکڑی پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اب خود کو بچانے کے لیے مکڑی ایلیکس کی گاڑی کو اٹھا کر ان کے آگے فینک دیتی ہے اور ایک لمبی جمپ لگا کر ان کی پیچھے والے جنگل میں چلی جاتی ہے اس مکڑی کو مارنے کے لیے کارلی اپنی ٹیم کو لے کر اس کی پیچھے جانے لگتی ہے تب ایلیکس وی اس کے ساتھ چلنے کے لیے ریکویشٹ کرتا ہے لیکن کارلی اسے ساتھ سے لے جانے سے منع کر دیتی ہے اب جنگل میں پہنچ کر کارلی اور اس کے ٹیم مکڑی کو کھوزنے لگتی ہے اور بریکسٹن ان پر لگے کیمرے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کے کچھ دیر بعد ہی سپیڈر کارلی کے ساتھ یوں کو ایک ایک کر کے مارنے لگتی ہے وہ اسے مارنے کے لیے اس پر فائرنگ بھی کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا اسی بیچ کارلی کا ایک ہاتھ سپیڈر کی جان میں فوج جاتا ہے وہ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی خود کو اس میں سے آجات نہیں کر پاتی ابھی ایلیکس یہاں پر آ جاتا ہے اور چاکو سے سپیڈر کی جان کو کٹ کر کارلی کو وہاں سے نکالتا ہے لیکن اب مکڑی ان کو دیکھ لیتی ہے اور ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے یہ تنی دیر میں جو شیران آگر اس پیڈر پر فائرنگ کرنے لگتا ہے اس سے ان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے تینوں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مکڑی کارلی کو اپنی جان میں پکڑ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن ایلیکس اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر پاتا اس کے بعد وہ بریکشٹن کے پاس جاتا ہے اور کارلی کو بچانے کے لیے اس سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن بریکشٹن کو لگتا ہے کہ اسپیڈر نے اسے اب تک مار دیا ہوگا تب ہی پروفیسر کہتا ہے کہ اب مکڑی اپنی پانچویں اسٹیز میں پہنچنے والی ہے یہ سن کر ایلیکس کو گصہ آ جاتا ہے اور پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہ پانچویں اسٹیز کیا ہے اور وہ اسپیڈر اتنی بڑی اور ختملہ کیسے بن گئی تب وہ پروفیسر اسے بتاتا ہے کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک ڈیڈ بڈی کو منگایا تھا جس میں اسپیڈر نے اپنا گھنسلک بنایا اس کے بعد ہم نے ایلین ڈی این اے کو گروتھ ہارمون کی روپ میں یوز کرنے کیلئے اس پر ٹیسٹ کیا لیکن وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا جسے مکڑی کا سائز لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کے پانچویں اسٹیز میں پہنچنے کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی جتنے بڑے مکڑے کو ری پروڈیوز کرے گا اسی لیے وہ اسے جلدی ہی روکنا ہوگا اسی سمیں نیوز پر دکھا جاتا ہے کہ مکڑی اب سہر کی بیس میں پہنچ گئی ہے جو پورے سہر میں تباہی مچا رہی ہے اور لوگوں کو مار رہی ہے اس کے بعد اسپیڈر ایک بڑی بیلڈنگ کی اوپر چر جاتی ہے اب میزر مکڑی پر ایئر شٹائک کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن ایلیکس اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی جان جا سکتی ہے لیکن میزر اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے بہاہر نکال دیتا ہے تب بھی بریکسٹن کی ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ سپائڈر نے اس بیلڈنگ میں اپنے انڈی دیے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو کھلانے کیلئے وہاں پر لوگوں کو پکل کر رکھا ہے اس میں لیفٹی لینڈ کارلی بھی سامل ہے جو کہ ابھی زندہ ہے اس کے بعد بریکسٹن ایلیکس کے پاس آ کر یہ سارے بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کارلی کو بچانے کیلئے تمہارے پاس کیبل 24 منٹ ہے کارلی کو بچانے کیلئے ایلیکس یہاں سے نکل جاتا ہے تب پروفیسر میجر سے کہتا ہے کہ اب کچھ ہی دیر میں سپائڈر انڈے سے باہر آنے والی ہیں اسی لیے تمہیں بینہ دیری کہ اس پر ائر شٹائک کر دینی چاہیے لیکن بریکسٹن اپنے ساتھی کارلی کو بھی بچانا چاہتا ہے اسی لیے پر پروفیسر کی بات نہیں مانتا کچھ دیر بعد ایلیکس بلڈنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے جب ایلیکس اور جوز بلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں پر سپائڈر کے بہت ساری انڈے دکھائی دیتی ہیں جن کو کھلانے کیلئے سپائڈر نے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر رکھا تھا اب ایلیکس اور جوز ملکر سبھی لوگوں کو آزاد کرانے لگتی ہیں ایلیکس کارلی کو بھی آزاد کرانے لگتا ہے لیکن تب ہی مکڑے انڈے سے باہر آنے لگتی ہیں اور ان کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں تب ایلیکس کسی طرح سبھی لوگوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے جس کے بعد پریکشٹن سپائڈر پر ائر شٹائک کروا دیتا ہے اس سے مکڑی بلڈنگ سے گر جاتی ہے اس سے سبھی کو لگتا ہے کہ مکڑی اب مر گئی ہے اسی لئے سبھی لوگ خوش ہو جاتی ہیں کارلی اور باقی سبھی لوگوں کی جان بچانے کے لیے میزر ایلیکس کو تھینکیو بولتا ہے تب ایلیکس مکڑی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ایلیکس جوش کو روکٹ لانچر لانے کے لیے بھیج دیتا ہے اور خود سپائڈر کے بلکل نزدیک چلا جاتا ہے اتنی دیر میں جوش روکٹ لانچر لے کر آتا ہے اور ایلیکس کے پاس چینک دیتا ہے اس کے بعد ایلیکس روکٹ لانچر سے سپائڈر کے پچھلے والے اس سے کوڑا دیتا ہے اس سے سپائڈر کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں اور آخر کار وہ کھونکھار مکڑا مارا جاتا ہے اس سے سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ایلیکس کارلی کو پرپوز کرتا ہے اب اس کے بعد مووی کے کریڈٹ سین میں دکھا جاتا ہے کہ بریکسٹن ایلیکس کے پاس کول کرتا ہے وہ ایلیکس اسے کہتا ہے کہ اب ایک نئی پروڑم آ گئی ہے جہاں پر ویڈیو مونیٹر پر ایک بہت بڑی کوکروز کو دیکھتے ہیں جو ایک بڑی ویلڈنگ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں